فیصلے کیسے کرے گا اب بجئے آپ کے ایک اور سوال کا جواب آدھا گیا جو ہمیشہ پیدا ہوتا ہے سوال جناب دعوت کے بارے میں یہ تھا جناب دعوت نے دعا کی کہ اے پہلنے والے یہ جو میں فیصلے کرتا ہوں تو مجھ پر حقیقت کشف کر دے کہا کہ نہیں اللہ نے کہا نہیں دعوت یہ جو ظاہری تمہیں پاس گواہیاں آتی ہیں نا بس انہی پر فیصلے کیا کرو کہ بعض اوقات حقیقت کچھ اور ہو دی یہ کب پردہ پڑا رہنے تو حقیقت پہ طریقہ یہی ہے کہ جو ظاہری گواہیاں آ رہی ہیں جہاں سے ثابت ہو رہا ہے بس میرے نام کا حلف لے لیا کرو اور فیصلہ کیا کرو حقیقت میں نہ جاؤ حقیقی فیصلے میں نہ جاؤ وہ مجھ پہ چھوڑ دو قیامت کے لئے جناب دعوت نے زد کی نہیں پروردگار اب نبی ہے اللہ نے مان لیا کہا چلو کرو کشف کرو کشف کر دیا اب ایک مقدمہ آیا ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ فلا میرے عزیز میرا ظالمانہ طریق سے میرا پورا مال کھا گیا ہڑپ کر لیا میری جائداد میری دولت جناب دعوت نے رجوع کیا پروردگار یہ مقدمہ آیا ہے کہ بات یہ ہے کہ جس نے اس کا مال ہڑپ کیا ہے کئی برس پہلے اس نے اس کے باپ کو قتل کر کے وہ مال لیا تھا حقیقت کیا نکلی کہ مثلا دس سال پہلے اس نے جب وہ چھوٹا تھا اس کے باپ کو قتل کر کے اور سارا مال ہتھیا لیا ثبوت کوئی ہے نہیں لہذا جناب دعوت نے کیا فیصلہ دیا کہ اس کو قتل کر دو یعنی جو جس نے شکایت کی تھی کمپلیننٹ جس کو کہتے ہیں اس کو قتل کر دو مدعی کو اور اس کا سارا مال اسے دے دو اب یہ تھا حقیقی فیصلہ فیصلہ تو صحیح کیا نا اللہ کے حکمی وطابیہ لیکن ظاہری طور پر پورا معاشرہ جناب دعوت کے خلاف ہو گیا ہو گیا کی نہیں اب جناب دعوت کا نے اصلیت اور ان کا بھی کیسے اصلیت تھا ثبوت کہا ہے لہذا معاشرے میں کسی نے فیصلہ کو نہیں مانا بلکہ سب نے کیا کہا کہ ظلم ہوا ظلم ہوا جو مدعی تھا اسی کو قتل کر دیا اور اس کا مال اس کو دلوا دیا جبکہ سب جانتے ہیں کہ اس کا مال اس نے چھینا لیکن حقیقت یہ جی کہ یہی چھینے میں تھا اب جب معاشرے میں چیمی گوئیاں جناب دعوت کی عدالت زیرے سوال آگئی کہ نئی صاحب یہ کیسے فیصلے کرنے گواہیوں کے خلاف ثبوت کے خلاف ثبوت کچھ ہے فیصلہ کچھ گواہیاں کچھ فیصلہ کچھ لہذا اب دعوت نے کہا پروردگار یہ صلاحیت واپس لے لے مجھ سے میں حقیقت فیصلہ پروردگار نے یہی کہا پھر مشیط نے جواب کیا تم سے کہا تھا نا دعوت کہ جو ظاہری گواہیاں ہیں حرف لے لیا کرو اسی پر فیصلہ کرو وہی صحیح ہے قیامت کے دن ہم جانے اور یہ جانے تو اب بات سمجھ میں آئی کہ کتنی بار معصوم جانتا ہے کہ یہ کیا ہے رسول جانتا ہے کہ یہ کیا ہے رسول ایک ایک فرد کو جانتا ہے کہ یہ فتنہ ہے یہ منافق ہے سمجھ میں آرہی ہے بات یہی چاہتا ہوں کہ اشاروں پہ چلا کریں آپ سلام آدھ بھی محمد آل محمد بات جانتا ہے خدا کا رسول کہ یہ فتنہ ہے یہ منافق ہے یہ فاسد ہے یہ فادر ہے سب کو ایک ایک کو پہچانتے ہیں لیکن معاشرے میں ان کی بڑی عزت ہے معاشرے میں بڑے اچھے بنے میں معاشرے میں ان کا بڑا مقام ہے اب رسول ان کو ہٹا بھی نے قتل کا حکمی دے دے کہ منافق ہے مرتب مار تو لوگ کہیں گے بھائی دیکھو اتنا اچھا آدمی تھا کلمہ پڑھتا تھا اتنا خرچہ کرتا تھا سلوات بھی دیجئے محمد علیہ بات عزیہ ہو رہی ہے نا اب سمجھ میں آرہی ہے حکمت آئیمہ تاہرین کی کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے وہ ظاہری شواہد پر جو ظاہری صورت آلہ بڑا محبت کرتا ہے لوگوں میں بھی بڑے مشہور ہیں محبت کرنے والے اب کسی کو کیا پتا کہ محبت کے پیچھے کیا کام ہو رہا ہے ہے نا تو اب یہ کیا ہر نبی کے ساتھ کسی خاص اس کی نشاندہ ہی نہیں کر رہا پوائنٹ کی بلکہ میں بطور کلی بات کروں کہ ہر نبی کے ساتھ ہر پیغمبر کے ساتھ ہر رسول کے ساتھ ہر امام کے ساتھ گھر میں بھی ایسے لوگ ہیں باہر بھی ایسے لوگ ہیں لیکن کیا ہے کہ ظاہری اس پر فیصلہ کرنا ہے تو اب سمجھ میں آگی حکمت اماموں کی جو کبھی آپ سوچتے ہیں کہ فلانا ایسا تھا ایسا تھا تو اس کو رکھا کیوں ارے بھئی آپ سمجھے رکھا کیوں آج کیسے کیسے منافقوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے نہیں بھائی کہاں سے ڈھونڈ کے لائے آدمی یہی دنیا یہی لوگ ہیں کہاں کہاں سے اچھے آدمی لے کر آئیں گے کدھر سے لے کر آئیں گے اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حکومت ظاہری حکومت آئی بھئی کس کو بنائیں گورنر سب امام تو نہیں ہیں گورنر وزیر تو ہی نہیں کو بنانا ہے لہذا جاتے بھی تھے ان میں سے معذول بھی ہوتے تھے ان کو واپس بھی کیا جاتا تھا تازل بھی کیا جاتا تھا اور بیج بھی دیا جاتا تھا جاؤ بن کے جاؤ امام تو جانتا ہے لہذا جب آخری امام آئے گا تو پہلے سے ساری تیاریاں کیوں کیا اب نتیجہ ہے نا اب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور گیارہ ائمہ تاہرین کی مسیبتوں مسائب ان سب مشکلات کا حاصل کیا ہوگا اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کو زمین پر پورے کررہ ارض پر اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنے کے لئے کتنے انبیاء اور کتنے اماموں کو بھیجنا پڑا یہ ہے وہ انسان کے فرشتے کہتے تھے پروردگار کسے بھیج رہا ہے ہمیں بنا دے یہ تو یہ سب کریں گے لیکن پروردگار بتانا چاہتا ہے یوں نتیجہ نکالوں کہ ان تین سو تیرہ کے لئے بدر کے تین سو تیرہ کی بات نہیں کر رہا ان میں سے تو آدوں کا بھرہ مہت میں کھل گیا تھا آخری تین سو تیرہ ان تین سو تیرہ کے لئے کتنی صدیوں کی زہمت یعنی ایسے تیار ہو جائیں کہ جس کو میں جس علاقے کا والی بنا کر بھیجوں گورنر بنا کر بھیجوں اس کا فیصلہ میرا فیصلہ ہو جائے یہ ہے امہ تاہرین جب ہی تو عدالت قائم ہوگی ورنہ امام آکے تنہا بیٹھ گئے تو آپ کیا سمجھیں موجیدوں سے فیصلے کریں گے موجیدوں سے مولا کائنات نے کیا فیصلے رسول خدا نے کیا فیصلے نہیں جانتے ہیں پھر بھی نہیں کیوں ظاہری گواہی ظاہری شواہی چاہیے ظاہری گواہ ورنہ لوگ کہیں گے صاحب ایسی فیصلہ کر دیا ہم تو صحیح تھے لیکن امام تو جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے لہذا اتنی بڑی تعداد میں لشکر اتنے بڑے لشکر چلانے والے اتنے بڑے نظام چلانے والے جو ایسی توجہ رکھے سب کے اوپر سلوات بھیجئے محمد آلے محمد پر اے بیٹا اس کو بند کر دیجئے میں بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوں لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں سی ڈی بن رہی ہے بعد میں لے لی جگہ اور کوئی بھی اس سے ٹیپ کرنے کی میری مجلس کو اجازت نہیں ہے کیمرو سے یا اس سے سلوات بھیجئے محمد آلے محمد پر بیٹا آپ بھی بند کر دیجئے آپ نے بھی سن لیا ہوگا میں اوپر بیٹھا ہوں نا سب کو دیکھ رہا ہوں ایک بار اور سلوات بھیجئے محمد آلے محمد پر ڈسٹرب ہوتی ہے نا بند رہی ہے بات میں لے لی جگہ ایسے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں ایک بار اور سلوات بھیجئے محمد آلے محمد پر ہو گیا بس ڈسٹرب ایک بار ہو گیا تو ہو گیا ایک بار اور سلوات بھیجئے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اتنی بلند آواز سے سلوات بھیجئے سلوات بھیجئے کب